بڑا آج کا سپیشل دن ہے آج کا بڑا سپیشل شو ہے میں چاہوں گا پرنیسر صاحب کو کہ میرا انٹرڈکشن چھوڑے آپ پہلے جاویل لطیف صاحب کی شکل دکھائیں مجھے اور بھٹی صاحب جو ان کے ساتھ ہیں ان کو دکھائیں میاں صاحب کیا حال ہے کہ خیریت سے ہیں پہلی بار انتخاب کے مرحبہ بڑی کرم ہے آپ کو دیکھ کے نا مجھے آبدہ پروین کا وہ گانہ یاد آ رہا ہے دھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم یعنی کہ یقین کرے آپ کے چہرے پہ چہرے پہ جو اداسی ہے وہ وہی ہے جتنی نواز شریف صاحب کے چہرے پہ ہے اب نواز شریف صاحب کے چہرے کی اداسی تو مجھے پتا کیوں ہے آپ کی ذرا دو ہے ایک تو آفیس کی لیکشن کا ہے آپ ایک بہت بڑے زبردست پولیٹیشن ہیں مجھے پتا ہے آپ دوبارہ کم بیک کریں گے میں اس پر بلکل بات نہیں کروں گا ہر جیت تو میاں صاحب ہوتی رہتی ہے لیکن آپ کو شاید سب زیادہ دو کس چیز کا ہے کہ پرائیم میرسٹر نواز شریف نہیں شباہ شریف مرکے میرا ہی خیال ہے یہ زیادہ دکھ ہے آپ کو اپنی بھی شکست سے زیادہ میاں صاحب کیا خیال ہے سچی کل کرنا ہوں نہیں کامران ایسی بات نہیں نہیں کامران ایسی بات نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے وہ صرف جماعت کی نہیں ہے بدقسمتی اس ریاست کی ہے اس خطے کی ہے کہ جو نواز شریف کے پرائیم میرسٹر بنے سے اس گرداب سے پاکستان نے جتنی جلد ممکن تھا نکلنا تھا بدقسمتی سے اس طرح نہیں ہو پائے گا یہ سفر مسلم لیگ نون نہیں کرے گی یہ ریاست سفر کرے گی یہ ایک حقیقت ہے اس پہ یقینا ہمیں تکلیف ضرور ہے کہ ساری مقبولیت ریاست کے لیے اگر گوائی تو ریاست کے بھی وہ قربانی کام نہ آئی تو اس کا یقینا ہر پاکستانی کی طرح مجھے بھی دکھ ہے یہ بات ضرور ہے جی سار جی بولیے بولیے کہ اگر 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 کامران یہ جو تین چار سزائیں تھیں ایک ہفتے میں دی گئیں وہ نہ دی جاتیں نو دس مئی کے ملزموں کا تیین اس کا کردار فکس کر دیا جاتا تو یقین کریں کہ لوگ کلیف مائنڈ سے اور بڑی کلیریٹی سے آٹھ فروری کو ووٹ کاسٹ کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یار ایک جذباتی کیفیت ہے ایک نفرت کی سیاست ہے آپ بڑا آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹی سا بڑے برے آدمی ہیں اور آپ ساری ان کی ڈیٹیل بتائیں ایک ایسیمپل میں بھی آپ نے برا ہی کاؤن کو وہ کرتے تھے نہیں 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 میں ایک مفروضے پہ بات کروں بڑے اچھے آدمی ہیں ڈیسنٹ آدمی ہیں چنگے بہت نے لیکن جوید کو کہلیں جویل لطیف کو کہلیں نہیں نہیں میاں صاحب آج آپ کو کچھ نہیں کہنا آج آپ کے سامنے اٹھنے والا ہر تیر میں سینہ حضر کر دوں گا بھٹی صاحب کی ایسی کی تحصیص ہے صاحب بولیں آج یار کمال کر رہے ہیں ہاں میں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جب آپ ایک نفرت کی سیاست کرتے ہیں ہر ایک کو گالی دیتے ہیں ہر ایک طاقتور کو کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں تو یہ پنجاب کی خاص طور پر ریت رہی ہے کہ آپ ہیرو کو پسند کرتے ہو ویلون کو پسند نہیں کرتے یہ یہ حقیقت ہے اور دیکھیں آج میرٹ ڈی میرٹ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا الیکشن میں بدقسمتی ہے ڈسکس کیا ہو رہا ہے کہ بڑی گالی کون دے رہا ہے بڑے بندے کو للکار کون رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پورے الیکشن میں کسی جانب سے بھی کسی نے اپنی پرفارمس پہ بات نہیں کی نہ کسی دوسرے فریق نے کی ہے بلکہ گالی گلوچ اور میں چھوڑوں گا نہیں یہ ایک بیانیا تھا آج بھی میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کے لیے میری ہار جیت کو رکھ دیں میرے ملک کی ہار جیت کو سامنے رکھیں آپ نے جون میں جو قسط ادا کرنی ہے آپ کو جو مہنگائی کا سامنا ہے بے روزگاری کا سامنا ہے دنیا میں تنہائی کا سامنا ہے کیا اس طرح جو حکومت ایک بنا دی گئی جس طرح بھی بنا دی گئی اور اس پہ ایک وزیراعظم آپ مجبور کسی کو کر کے بٹھا بھی دیں وہ ایک کسی مجبوری میں کسی کوئی اور مجبوری کا نام لوں گا آپ کسی اور مجبوری کا نام لیں گے پٹی صاحب کسی خوشی کا اظہار کریں گے شوق کی بات کریں گے مگر ایک حقیقت تو ہے کہ آپ ساری جماعتیں سادہ اکثریت کوئی بھی جماعت حاصل نہ کر سکی اب آپ نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے یا مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی ایک سیٹ اپ تو بنانا تھا اچھا میاں صاحب ایک بات بتایا مگر کیا یہ ڈیلیور کر پائے گا سر آپ بلکل آپ نے بڑی یقین کریں سولہ آنے آپ نے سچی باتیں کی ہیں ساری میں آپ سے ہنڈر پرسن اگری کرتا ہوں اور آپ نے بڑا گریسفولی الیکشن کے ریزلٹ کو لیا بہت کم لوگ ہیں جو لیتے میں اس کو بھی آپ کو آج ملیں تو آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں